بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اسننے والے قیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پوڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمد عید گزشتہ تقریباً عید مبارک میں ہوں ظلح حسین میرے ساتھ موجود ہیں جناب عمر شباز حاشمی صاحب عید کی تقریباً ہم نے ایک چھوٹیاں منائی اور لیکن عید کے دوران بھی حاشمی صاحب کچھ گرمہ گرم رہا اور خاصی گرمی سربی حکومت اور یعنی موجودہ حکومت اور موجودہ آپوزیشن کے درمیان چلتی رہی اور اس صورتحال میں رانا سناؤلہ صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو رہے رانا سناؤلہ صاحب جو ہیں انہوں نے شیخ راشد چفیق صاحب کو جو ہے وہ جیل میں رکھا ہوا ہے اور بکول شیخ رشید صاحب راشد چفیق کے اوپر بقاعدہ طور پر انتقامی تروائی ہو رہی ہے شیخ رشید کو مارنا چاہتے ہیں اور ان کے پیچھے لوگ سادہ کپڑوں میں لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ شیخ رشید کو قتل کر دیں آہ ویسے شیخ رشید سے کسی کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی بے وکوف کی ہوگا جو ان کو مارے گا لیکن سٹل ان کا کہنے کی میری جان کو قطرہ ہے اور وہ اپنے آپ کو عمران خان کے ساتھ بائی دعوے ملاتے ہیں وہ دوسرے بھی ہنسی آتی ہے آہ ویسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں تو رانہ صلی اللہ صاحب کے خلاف سر ایک آہ اقدام ہوا ہے اور جناب محترمہ چینی مزاری صاحبہ جو ہیں افتواہ سابق آہ انسانی حکومت کی وزیر رہ چکی ہے پچھلی حکومت انہوں نے ایک مراسلہ لکھا ہے ایک خط لکھا ہے اور وہ لکھا ہے آہ یونائٹیڈ نیشن اور ان سے کہا ہے کہ محمد بن قاسم کی طرح آؤ ہماری سرزمین پر اور راجہ داہر جیسے آہ رانہ صنع اللہ سے ہمیں ہمیں بچاؤ تو آپ کی خیال میں یہ جو ماں بہنیں بیٹیاں محمد بن قاسم کو بلا رہی ہیں تو یونائٹیڈ نیشن آئے گا ان کو اس راجہ داہر سے بچانے کے لیے جی بہت شکریہ شاہ صاحب یقینی آج ثابت وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے اکمام متحدہ کے ہائی کمیشٹر براہ انسانی حقوق کو خصوصی مراسلہ لکھ دیا اور بھیجا اور کہا کہ حکومت نے دشرت گردوں کے تحادی مبینہ قاتل کو وزیر داخلہ مقرر کر دیا اس خط میں انہیں یہ بھی لکھا کہ سانیہ مائلٹون کا مرکزی ملزم ریاستی سطح پر سیاسی مخارفین کے خلاف توہین یا مذہب کارڈ استعمال کر رہا ہے گویا ان کا جو اشارہ تھا وہ بلیس فیمیک ان کیسز کے اوپر ہے جو مسجد نبوی کے حوالے سے پاکستان میں تین پلیس ٹیشنز میں درج ہوئے اور مزید بھی اپلیکیشنز گئی ہوئی ہیں اور اس خط کے حوالے سے حکومت کے اتحادی جانب سے بھی پھر سخت رد عمل دیکھنے کو ملا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ پی ڈی ایم کی حافظ حمد اللہ نے بھی پھر سابق وفاقی وزیر شیری رحمان کی جانب سے اکمام متحدہ کو لکھے گئے خط کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ شیری مزاری کا خط عالمی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی اندرونی سیاست میں مداخلت کی دعوت ہے اور یہاں ایک صورتیار ایسی بنی ہوئی ہے جس طرح وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں ان کو وہ سانے مارل ٹون ان پونے چار سال میں تو یاد نہیں آیا نہ ہی ان محصوف کو یاد آیا جو شاید آپ کے آس پاس ہوں گے میرا خیال میں وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں تو معلوم نہیں وہ کہاں رہتے ہیں لگر یہ ہم ہے میں نے سنا ہے کینیڈین گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ اب اگر آپ پاکستان گئے تو پھر آپ واپس میں دیں اچھا اس لیے وہ نہیں جا رہے برحال تو وہ محصوف بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بھی یاد نہیں آیا تو اب جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سانے مارل ٹون کے چودہ وہ لوگ بھی یاد آیتے ہیں اور پھر برانہ سناولہ بھی ان کو یاد آیتا ہے حالانکہ وہ اس کے جو جنہوں نے ٹریکٹیکلی اور فیزیکلی کردار ادا کیا تھا وہ اچھے عدو پر ان کی حکومت میں بھی کام کرتے رہے اور کوئی چارج ان کو نہ کیا گیا بلکہ ایٹی سی کے کورٹس پہ گئے ہوئے مقدمے بھی دھرے کے دھرے رہے کوئی کاروی نہ ہوئی یہاں پر ایک سوال پیدا ہو تقریباً تین سال آٹھ میں ہی نے تحریک انصاف کی حکومت رہی بے شک کہ ان کیسز کا فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اصل میں ان کو پیروی بھی کرنی چاہیے تھی نہ تحرال قادری صاحب کی طرف سے کوئی کورٹ میں پیروی ہوئی نہ عمران خان صاحب نے حکوم جہاں پہ انہوں نے ایک دفعہ ذکر بھی نہیں کی اپنے تین سال آٹھ پہینے کی حکومت میں تو اس کو آپ کیسے دیکھیں جی ہاں ایسی ہے جساں میں نے پہلے عرض کی کہ اس ثانیہ مارلٹون کے شاید مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے معاملات بہت پہلے تیہ ہو چکے تھے پھر میں نے آپ سے ایک ویلاغ میں گفتگو بھی کی تھی اور یہ بھی کہا تھا جن کا یہ کردار تھا اور جن انہیں جن کے کندھوں پر یہ بنوکیں چلائی گئی تھی اور سینوں پر وہ گولیاں داگی گئی تھی وہ کوئی اور نہیں تھے وہ انہی کے تھے جہاں چند لاشیں درکار تھیں جو نواز شریف کی حکومت کو جو ہے ودنام کیا جا سکے اس کے لئے ایک جواز مہیا کیا جا سکے تو وہ لاشیں سڑکوں پر گری خون سے رنگین ہوتی رہی اور زبان سڑک چلاتی رہی کہ یہ کون لہو کس کا لہو تھا کون مرا لیکن کوئی اس کی دادرسی نہ ہوئی اور تحرن قادری صاحب بھی اپنا بسترہ بوریہ گول کر کے وہ یہاں سے چلے گئے اور اس پونے چار سال کے عرصے میں ایک بار بھی عمران خانس کے موگ سے نہیں نکلا کہ ان شہدہ کا کیا ہوگا ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کو جذباتی اندازیں بڑھکا کر جو ہے وہ پروٹسٹ کروایا گیا اور ان پر گولیاں چلائی گئے بلکل اچھا سر محترمہ شیری مزاری صاحبہ انہوں نے فورن انٹرفیرنس اس کو دعوت دی اور انہوں نے کہا جی آپ آئے ہیں ہمارے ملک میں فورن انٹرفیرنس کریں لیکن ساتھ میں عمران خان صاحب وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے جو کہ ان کو نامنظور ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مداخلت ہوئی سازش ہوئی خط آیا مراسلہ ہے اس کے اوپر حکومت نے کہا ہائی دی ہم کمیشن بنائیں گے جس کو ہمیشہ کی طرح تحریک انصاف نے انکار کر دیا اور مریم اورنج زیب صاحبہ کا ایک جملہ تھا جو بڑا ایک تشویشناک جملہ تھا اس کے بعد ویسٹرن کو انکاری کر دینا چاہیے تو کوئی بھی ہوتا وہ کہتی ہے کہ ہم ایک ایسا کمیشن بنائیں گے جس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور وہ یہ بتائے گا کہ عمران خان صاحب یہ ساری سازش انہیں بنایا ہے یعنی انہوں نے پہلے سے کمیشن کا فیصلہ بھی سنا دیا ہے تو ایک وزیر اطلاعات کو ایسا اس طرح بات کرنی چاہیے تھی اور یہ جو کمیشن بنانے جا رہے ہیں یہ جو اعلان ہوا ہے اس کی کیا اہمیت ہوگی جی آپ نے ملکل پڑی یہ اہمیت کی حمل بات کی ہے یہاں ایکچری جو کمیشن کے بارے میں بات ہوئی تھی اس کے اوپر یہاں یہ ہوا کہ مریم اورنگزہب صاحبہ نے جو بات کی ہے انہوں نے جو جس کمیشن کا ذکر کر رہے ہیں اس کو تو پی ٹی آئی نے بلکہ فواد چودری کا ابھی ٹویٹ آیا بلکہ اس کا بیان سامنے آ گیا کہ انہوں نے کمیشن کو سیرے سے ہی ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آلہ عدلیہ کی سرپرستی میں اس کمیشن کو تسلیم کریں گے اور آلہ عدلیہ غیر جانبدار اب غیر جانبدار تو اس وقت تک عدلیہ رہے گی جب وہ ان کی حق میں کوئی بات ہوگی اور جانبدارانہ رویہ اس وقت ہوگا جب وہ ان کی حق میں بات نہیں ہوگی تو ان کا تو یہ مسئلہ ویسے ہی رہے گا وہ حل نہیں ہونے کا لیکن یہ ہے کہ حکومت ہے ان کے پاس اختیار ہے اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشن کے ذریعے کوئی عدلیہ عالی عدلیہ کو انوارف کر کے اس کی کمیشن بنائی جائے تو ان کو بنا لینا چاہیے جی بلکل لیکن اس کے لیے پھر جوڈیشن کمیشن کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ وہ انویسٹیگریٹیو فلیٹفارم نہیں ہوتا وہ بھی ایک بڑا ایک ایشو بن سکتی ہے وہ چیز بھی البتہ آج جو آپ کی گورنر پنجاب صاحب ہیں آپ کے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سابق چاہنے والے آپ کے سابق دوست جناب عمر سرفراز سیما صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مدد طلب کر لی ہے ایسے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بیرونی مداخلت کے مجھے لگتا بہت زیادہ دلدادہ ہو گئے ہیں بہت زیادہ گھبرا گئے ہیں اور انہوں نے فوج جو ہے اس سے مدد طلب کی انہوں نے کہا ہے جناب کہ آؤ اور ہماری مدد کرو اس ہمدہ شہباز کو نکال کر باہر پھینک دو کیونکہ یہ غیر آئینی غیر قانونی الیکشن کے تحت آئی وی حکومت ہے تو یہ کیا صورتحال ہے اور فوج کی مدد کو کیوں نہیں آ رہی اصل میں یہاں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ پی ٹی اے کی عالی قیادت اور زیالی قیادت کی بیچینی تو آپ پھر ملائزہ فرمائیں کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز سیما نے وزیراعظم کو اس سے پہلے جو آرمی چیف کو خط لکھا اس سے پہلے اس نے پرائم سٹو کو بھی خط لکھا جس میں انہوں نے پنجاب کے سیاسی بوران اور آئینی تاتل کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے نہ صرف اس نے اپنے عوضے کا جو گورنر کا عوضہ ہے اس کی حرمت اور وقار کے دجیاں بکھی لی بلکہ اس نے یہ کہا کہ عثمان بزدار کا بطور وزیر اعلی پنجاب استیفہ متنازع ہے اور نون لیگ نے پنجاب اسمبلی بینڈیفیکٹو ممبران کی مکروح حمایت حاصل کی اور پھر حمدہ شہباز نے وزیر اعلی کا بیٹا ہونے کا فیدہ اٹھایا اور متنازع الیکشن کی رپورٹ پنجاب اسمبلی سیکٹری ایٹ نے مجھے بھی جبائی سیکٹری اسمبلی نے فراڈ الیکشن سے متعلق قانونی خلاف ورزی کی پھر ڈھٹائیزی کہا کوئی طاقت مجھے آپ کے بیٹے کے غیر این اقدامات کو روکنے سے منع نہیں کر سکتی اگر بات یہاں تک رہتی تو شاہ صاحب بات تو پھر سمجھ میں آتی تھی کہ سیاسی وابستگی یا اسے تعصب سمجھ کر ہم اس کو نظر انداز کر سکتے تھے لیکن ان درجن بھر جو مسخرے ہیں پی ٹی آئی کے ان میں سے ایک مسخرہ یہ عمر صرف راج چیما صاحب بھی ہیں جنہوں نے وزیر عظم کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو خبی خط لکھ دیا گورنر پنجاب نے آرمی چیف سے پنجاب کی مجودہ صورتحال میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی خط میں کہا کہ آرمی چیف پنجاب میں آئینی فریمورک پر عمل درامت کے لیے کردار ادا کرے آرمی چیف کو لکھا جانے والا خاطر یقینی جمہوری نظام کو لپیٹ دینے کے لیے ہے جس کا اظہار اس سے پہلے عمران خواہ بارہ کر چکا ہے دراصل یہ آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے اس کے خلاف جمہوریت کو لپیٹنے اور سازش کرنے اور غدداری کے مقدمات میرا خیال میں درج ہونے چاہیے اور عمر صرف راچی میں نے حالکہ یہ بھی ٹوئٹ کیا کہ صورتحال سے میں نے تو سرکاری طور پر جب جناب وزیراعظم پاکستان اور دیگر ناداروں کے سربران کو انفارم کر دیا ہے اور لکھ دیا ہے تاکہ سنت رہے اور مزید درفتنی اس نے یہ چھوڑی کہ اگر مجھے ایک صوبے دار اور چار جوان مل جائیں تو میں وزیراعلا پنجاب حمزا شاہباز کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دوں اور میں کند مقرر کے طور پر اب میں پھر پوچھتا ہوں کہ گورنر کے ان خطوں کا خطوط کا کو سوال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا معذول یا مفلوج گورنر کی آرمی چیپ سے مداخلت کی دہائی اور آئین سے کھلی بغاوت نہیں یا پاگلپن کی حدوں کو چھوٹے ہوئے ان مسخروں کے باعث کو اس خط کا دو ٹوک جواب اب مل پائے گا کیا ان مسخروں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا کیا حکومت اپنی کمزوری کے باعث اس طرح سبکی کا سامنا کرتی رہے گی اگر حکومت کی بے وسی کا یہ عالم ہے کوئی رکاوٹیں ہیں ترپیش ہیں تو انہیں پھر عوام کو اعتماد میں لینے چاہیے اور ان رکاوٹوں کے بارے میں عوام کو اگاہ کرنے چاہیے جس سے شہباز کی پرواز میں کوتائی ہو رہی ہے انہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ لوگ اس وقت اپنے مسائب میں کمی چاہتے ہیں آپ کی مزید اس میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں وہ پہلے اگر تنگ تھے تو وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں آپ سے جی جی بالکل سر اچھا میری سر ابھی میرے سامنے ایک خبر آئی ہے خبر کہلیں یا آپ ایک وہ کہلیں میں آپ کو ایک مزیدار چیز دکھاتا ہوں ہمارے دیکھنے والے ان کو بھی دکھاتا ہوں یہ ہمارے جو سابق انفیسٹر صاحب ہیں فباد چودری صاحب انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیے سر ہم کرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کسی بیرونی قوت کے ساتھ کسی ایسے معاہدے کی اجازت نہیں دے گی جسے پاکستان کی خود مفتاری پر آنچ آئے اگر ایسے کسی معاہدے پر بات چیت کے آغاز کی بھی کوشش کی گئی تو پوری قوم سراپا احتجاج ہوگی اور اس میں سر یہ لکھا ہے یہ خبر ہے سر اکتوبر تئیس دو ہزار اکیسٹر جیس جو ان کے دور کی تو یہ ان کے دور کی جو ہے وہ خبر ہے اور معذرت کے ساتھ وہ کھلائے ہوئے ہیں کہ اپنے دور کی چیزوں کو شیئر کر کے تو اب وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب امریکی مداخلت ہو رہی ہے تو امریکی مداخلت کہاں ہو رہی تھی ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آج مریم اورنگ زیب کو مسٹر انفرمیشن کہہ رہے تھے تو مسٹر انفرمیشن جو ہیں ان کے یہ حالات ہیں اور انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی یعنی زیادہ دیر نہیں ہوئی تقریباً چند گھنٹے پہلے یہ ٹویٹ کی تھی تو میری نظر سے گزری میں نے کہا سر آپ کو بھی دکھاتا چلوں اچھا اس کے بعد سر لانگ مارچس کا آغاز ہو رہا ہے تور پاکستان کے اندر محترمہ جناب ملت کی خالہ جو ہیں جناب پراہ خان صاحبہ کیونکہ مادر ملت تو آج کل ہیں جناب سابقہ خاتون اول اور ان کی جو بہن ہوئی یا ان کی دوست ہوئی وہ خالہ ہو گئی تو پراہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے دفاع کے لیے تقریباً عمران خان صاحب واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں ازاکار شان جو ہیں ان کے انٹریویو میں بھی انہوں نے اس کی بات کی پریس کانفرنس میں بھی اس سے پہلے بات کی اور تقریباً ہر سٹنگ میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ فراہ کو بچاؤ فراہ کو بچاؤ حکومت پاکستان نے بھی اس کی اوپر کچھ اقدامات لے لی یہاں پر میں ایک چیز بیسے بات کرتا چلوں میرے ذہن میں آج صبح آئی سر اس پہ آپ بھی بات کیجئے گا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فراہ پچھلے سولہ سال سے ریال سٹیٹ کا کام کرتے ہیں اور عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ امنیسٹی کس شعبے میں دی ساتھ میں تو دراصل دو ہزار چودہ سے اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ عمران خان کی طرف جب انہوں نے دو ہزار چودہ میں اپنی سیاست میں نئی جہدوں کو متعرف کروایا اور اسلام کے دفاع کا جھنڈا بلند کیا پھر ریاست مدینہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کو نوجوانوں میں اجاگر کرنے کی کوشش کی اور یہ الگ بات ہے کہ وہ خاتم النبین نہ کہہ سکے وہ روحانیات کے روحونیت کہتے رہے وہ درست انداز سے قرآن کی کسی آیت کی اطلاعوت کرنے سے کاثر رہے لیکن انہیں مذہب کو سیاسی کارڈ استعمال کرنے کا ہنر میرا سنا ہے کہ آج کا عبداللہ ابن سبا مولوی تارک جمیل نے ان کو یہ بتایا تھا اور ان جیسے مولیوں نے پھر اس کو اپنے کندے بھی فرائم کیے بیلہار امران خان اس مقام تک پہنچ گئے کہ اسلام کا دفاع کرنے والے فرہ عرف گوگی کے دفاع کے لیے ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑی حالانکہ یہ ڈاکٹر آفیہ کا بھی نام لیتے تھے ڈاکٹر آفیہ کا نام موصوف نے پورے چار سالہ دور اقتدار میں نہیں لیا حتیٰ کہ امریکہ کے دورے پر جب ان کی ڈاللڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو اس دورے میں کے ملاقات کے بعد صحافیوں سے ایک گفتگو ہوئی وہاں نوائی وقت کی ایک صحافی تھی تائبہ زیا صاحبہ انہوں نے ٹرمپ کے موجودگی میں آفیہ کی رہائی کی بات کی اور انہیں کہا کہ وہ آپ کے ساتھ دنیا کا ایک سپر پاورا جو پاور کی حامل صدر بیٹھا ہوا ہے اس کا تو حکمران بیٹھا ہوا ہے آپ اس سے بات کریں تو پھر چشم فلک ہی نہیں بلکہ ڈاللڈپ کے کامری کی آنکھ نے بھی دیکھا جب ان سے سوال کیا گیا تو مرد اول کی مرد مومن کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں بلکہ بلاول بوٹو صاحب کی طرح وہ کہتے ہیں کانپیں ٹانگ رہی تھی اور ان کے چہرے پر ناغباری کے ایسے تاثر ابر رہے تھے کہ شاید ان کی ماں ہی مر گئی ہے یا ان کو یہ ڈر تھا کہ ان کا آقا ٹرمپ کہیں خفا نہ ہو جائے لیکن اب موصوف جو گوگی کے نام سے بھی انجان تھا اور وہ کہتا تھا گوگی کون ہے لیکن جب ہڈی گلے تک جا کر پھنس گئی تو خان صاحب نے پھر ایک یوٹر لیا صاحب کا دعوان کو پسے پشٹ ڈالا اور گوگی کا بھرپور دفع کرتے ہوئے اس نے نیب پر بھی کڑی تنقید کی وہ اس ادارے پر جو ان کے جنبشے عبرو پر ان کے سیاسی مخالفین کا جینا حرام کر دیتی تھی اب ان کی شروعات ان کے خلاف ہو چکی ہے اور گوگی ہی وہ وحد کردار مینہ ہے مینہ ہے یا توتی ہے یا مینہ ہے جس میں دیو عمران خان کی جان ہے بلکہ بہت سے توتے اور مینہ جن کے ذریعے عمران خان نے ساڑھے تین سالوں میں ستا سٹھ ارب روبے کی کرپشن کی ان کے ذریعے ہرہ بھرہ باغ اجار کے رویران کر دیا اب موصوف ایک ایک کردار کا دفعہ کریں گے اب اس سارے اعتصابی عمل کو سیاسی انتقام قرار دیں گے بلکہ ہر آنے والے لمحہ ان کی شخصیت پر پڑے تقدس کا پردے چاک ہوتے جائیں گے آج وفاقی وزیر اطلاعات مریم مورنگزیب نے بجا کہا کہ پنجاب کے تمام ترقیاتی منصوب فرہ خان کی جھولی میں ڈالنے والا عمران خان نے ایک مافیا کا کروپ اختیار کر لیا تھا تو اس نے یہ بھی کہا کہ یہ بیرونی ملک سازش کا رونا نہیں یہ گوگی بچاؤ کا ماتم ہے معاشی دشتگرد معاشی برودی سرنگے بچھانے والی نلائکی کا ماتم کر رہے ہیں سازشی ٹول نے چار سال ملک کو لوٹا اور عمام کے خلاف سازش کی اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی سچی بات ہے کہ فرہ خان جس کا تعلق شیخ اپورا کے گھنگ کے کچھے گھر سے تھا کہ کون سی ایسی خوبیاں یا صفات کی حمل تھی اسے روحانیات کے نام سے بننے والی یونیورسٹی کا ڈائریکٹر بنا دیا حالانکہ اس کی تعلیم بھی بڑی واجبی سی ہے اور جس کیلئے شیخ اپورا کا ڈپٹی کمیشٹر انتظامیاں اس کے در پر ہما وقت حاضری دیتے تھے اور ایک پرٹوکول اور ایک روٹ اس کا تیین ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ فقی حکومت نے سابق وزیراعظم عمران خان کے گوشواروں کی اور آمدن کی جانچ پرتال کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے سابق خاتون اول بشرا بی بی کی قریبی عزیز فرت اور شہزادی اور فرا گوگی کو دوبائی سے پاکستان لانے کا فیصلہ کر ریا ہے کیونکہ عرب امارات اور پاکستان کے دریمیان ایک پہلے سے معاہدہ بلکل ہے جس میں آپ کا ملزم اگر وہاں چلا جائے تو آپ آسانی سے لا سکتے ہیں حکومت نے پی ٹی آئی سیٹر سیکٹریٹ کے چار ملازمین کے ایکاؤنٹس کی تفصیل حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے حالانکہ یہ فیصلے کی بات نہیں ان کے علم میں یہ بات آ چکی ہے اور جن ملازمین کی تفصیل کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے ان میں ایک نام ہے تحر اقبال دوسرا نام ہے محمد نومان افضل تیسرا ہے ارشد اور چوتھا ہے محمد رفیق اور دو ہزار آٹھ سے دو ہزار بائیس تک ان ملازمین کے نیجی ایکاؤنٹس میں جتنی رکوم آئیں ان کا ریکارڈ حاصل کیا جاتا رہا حیرت کی بات ہے دو ہزار آٹھارہ سے پہلے ان کے ایکاؤنٹس واجبی سے تھے جس پہ بیس ہزار پندرہ ہزار کی ٹرانسیکشنز ہوتی تھی یا پچاس ہزار کی ٹرانسیکشن تھی دو ہزار آٹھارہ کے بعد پھر ٹرانسیکشنز میں اضافہ یکتم اتنا ہوا کہ کروڑوں روپین کے ایکاؤنٹس میں بلکہ عرب اور روپین کے ایکاؤنٹس میں گئے اور یہ پی ٹی اے کے چار ملازمین کے نیجی ایکاؤنٹس میں ان کی گرفتاریاں شاید ویدینہ تری ڈیز عمل میں آ جائیں گی حکومت نے پی ٹی آئی اور گبران خان کے انٹرنیشنل بینک ایکاؤنٹس کے ریکارڈ کے لیے بھی عالمی بینکس کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہاں سے بھی ایکاؤنٹس جو ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن ان کو مل جائے گی پھر ان ایکاؤنٹس کی آزاد اڈیٹر کے ذریعے ریکارڈ کی فارنسنگ جانچ پڑتال کروائی جائے گی اور اسی طرح ایف آئی اے ایف بی آر اپنے پیسطہ پر ریکارڈ حاصل کرنے میں ان کو کامیابی ہو چکی ہے اس وقت اور مزید اب دیکھیں کہ اونٹ کس کر اور جون جون شکنجہ تنگ ہوتا جائے گا ان کی چیخیں بھی بلند ہوں گی اور لیکن افسوس ہے ان دوستوں پر ان ہمارے مہربانوں پر جن کو میں امرانڈو کہتا ہوں وہ ان امرانڈو پر کہ وہ پتہ نہیں اس قدر انوارڈو ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھی جس بندے نے کرپشن کیا آپ اسی کے اوپر کم از کم یہ تو ٹھہر چھو کرپشن آپ کا اگر بیانیا ہے تو کرپشن کے اوپر آپ دیکھیں گر آپ کے لیڈر نے کرپشن کیا تو اس کو بھی آپ معتوب کریں تو یہ ایک بات جی بلکل سر لیکن میرا خیال سے جو موجودہ حکومت ہے اس کا بھی پیش جو آپ کہلیں روش جو ہے وہ تو سابقہ حکومت والی ہی ہے کہ وہ صرف ایک احتسابی اور انتقامی کروائی ہو جاؤں ان میں لگ گئے ہیں ان کے پاس ٹائم بہت سٹاٹ ہے ان کو زیادہ فوکس اس وقت الیکشن جس کا یہ منڈیٹ ان کے پاس ہے بسیکلی ہے جس سوچ کے ساتھ یہ آئے تھے کہ الیکشن اسطلاحات کریں گے اور الیکشن میں جائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا ہے ان لوگوں کو اس وقت الیکشن میں جانا چاہیے اور یہ جو ساری آپ نے بات بتائیے یہ اپنی جگہ موجود ہے ادارے اپنا کام کرتے رہیں لیکن ان کا فوکس اس پہ نہیں ہونا چاہیے اور مریم اور انزیب صاحبہ جو روزانہ پریس کانفرنسز سابقہ حکومت پہ کر رہی ہیں ان کو موجودہ حکومت کے آنے والی اگزامات کی بات کرنی چاہیے مہنگائی کی بات کرنی چاہیے لوگ جو لوڈ شیڈنگ سے مر رہے ہیں اس کی بات کرنی چاہیے یہ عمران خان پہ الزام لگانے سے تو حکومت کی کار کردگی اچھی نہیں ہوگی نا صرف جی برٹو ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگ ان کو اپنے مسائل سے غرض ہے ان کو کرپشن یا باقی معاملات سے زیادہ غرض ہے یہ ان کو غرض اس بات کا ہے کہ ان کی بجری کے ریٹس کم ہوں پیٹرول کے ریٹس کم ہوں ان کی اشیاء خورتونش کے ریٹس کم ہوں ان کی ایکسس میں ہو جائیں ان کی تنقائیں پڑ جائیں ان کو روزگار مل جائیں ان کو گھر مل جائیں یہ ان کا مسائل ہے بنیادی طور پر لائن آرڈر کی ہوئی سیچوئیشن ہے جو اس وقت اس کو بھی بوچھاتے ہیں کہ یہ کنٹرول میں رہے اور پائس کنٹرول کمیٹیوں کے حوالے سے جب انہوں نے یہ کہا تھا حمزہ شاہباز نے تو بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم اس کو فوکس کریں گے لیکن علمیہ یہ ہے کہ اس کے بھی ہاتھ پاؤں با دے ہوئے ہیں کیابنٹ ابھی تک منظور نہیں ہو سکی یہ بھی ایک مسئلہ مسئلہ ہے جی جی بلکل آپ درست فرمارے ہیں اور گورنر صاحب جو ہیں وہ بھی تقریباً آٹ کیا اس سے بھی کم دن کے مہمان رہ گئے ہیں اور جاتے جاتے وہ جو ہاتھ پاؤں مار سکتے ہیں اپنی وفاداریاں دکھا سکتے ہیں وہ ضرور دکھائیں لیکن آئینی طور کے اوپر ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ چیف آف آرمی ستاف تو کسی صورت بھی چار صوبہ دار بھیج کر ایک جیسا کیسا بھی وزیرعالہ ہے اس کو نکالنے کی بات نہیں کر سکتے اور میرا خیال سے اگر واقعی میں فیوچر میں کوئی چاہے گا گو کہ میرا نہیں خیال وہ اس قابل ہیں یا اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کے لیے ایسا کچھ سوچا جائے گا تو ان کے اوپر آرٹیکلز لگانے کے لیے ان کا یہ بیان یا یہ ٹویٹ جو ہے یہی کافی ہے آنے والا وقت بتائے گا کہ کس کس نے آئین شکنی کی تاریخ کسی کو معاف نہیں کر اگر حکومتیں معاف کر بھی دیں تو تاریخ معاف نہیں کرتی اور جو حرکتیں اس وقت یہ دونوں حضرات صدر پاکستان اور ہمارے جو گورنر پنجاب صاحب کر رہے ہیں تاریخ ان کو سیاہ حروف میں لکھے گی اور ان کے کالے کارنامے ان کو ہمیشہ ننگا کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے مجھے ذلہ حسین اور عامر شہباز آج کی ساتھ کو اجازت دیدئے خدا